موسیقی چلو بڑی مہربانی آج نہ کریں جی شکیل صاحب نالے شریک نہیں کر رہے ہیں نالے پھر گل نہیں کرن دین دا چلیں جی پھولو چلیں چاچا کسے بھی بھی لڑن دا توک نہیں بن دا خاص طورتے رمضان اچھتے بہت خیال رکھن دی ضرورت ہے میں دہی لینباس تے گیا چکین آلے چاؤں کی چا چکین آلے چاؤں کی تے گا ساڑھے کوڑی اگلام آباد پائی اچھا میں تو دین لین گیا بار منڈے بیٹھے لسی پینڈے سی اپنا رونہ رونڈے سی اسی نو جانے ہگے ہیں لسی دے گلا سرپ دو آئے ہیں کی وجہ باتی کوئی نہیں سی ہاتھ نال رڑک رڑک کے مرنالا ہویا پیا سی پھر روجہ باندھ ہونچ سرپ پندرہ منٹ رہندے سی پراتھے پروٹھے کھا کے بیٹھے سی لسی دیڑیگ چا بھی ہون باتی آبے ہون آبے مشین چلے سا نو لسییاں میڑا نہیں چچا آم توڑتے لسی ہاتھ نہ رڑک دے نے پائیو آم دینہ چا ہوندہ با رمجان چا نہیں پوری پہن دی اچھا گل کی ہوئی نا کانی نا سنا ہای ہای بھی اکتا کالا پہ جاندہ با چچا تو بھی تے گل ہمیں طول دے ہی جا رہے ہیں نا طول نہیں وہ سارے پیٹی آئی دے سی اک بچ نون لیگ دا بیٹھا سی اچھا 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 نے اچھا شروع کی تیا تین پتا ہی آپ پہ فیصلہ بات دیا دا ہاں پھر میں بس ہوتے کھلو کے انہا کہتا بھی ہور چوپو اچھا اچھا انہیں تر پھڑ لے ہو نا لا میں نوں ایمی پھڑ لیا میرے پیوزہ ساڑھا لگ دا سی پھر ہویا کی تین مار کتے پھئی میری مار دا تین کڈا شاوکا شاوک نہیں ہے چچا میری حسرت ہے اچھا تیرے حسرت ہی رہنی ہے اچھا پھر ہے اچھا پھر ہے اچھا انہیں بہت ہی زیچ کی تا ہم انہوں پٹواری پٹواری کہا کے اچھا بس پھر انہوں چڑ گیا گصہ کنوں اچھا پھر ہے اچھا پھر ہے انہیں ماریا شد ماں گلاس او پیٹی ہے یڑا تھلے بہ گیا گلاس بجیا میری یہا پسلی چھے ہو ہو بہ 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 نالے کہنا تین مارنی پہی او میں تھلے جا پہیاں او میں مارا جیا ہلے ہیں انہوں نے سمجھا پتا نہیں باپ بہنوں دندل پہ کی او سارے میرے دوالے ہوگے کوئی میرے پیر چھے سن لگ گیا کوئی تڑیاں چھے سن لگ گیا میں دو میں ہتھ جیبان تے رکھ لے میرے دہیں دے پیسے ہی نہ کٹ لائیں اچھا نیک خیال ہے لیکن پھر بچ گیا پیسے او خیال تھا نیک سی پر منو لیٹ آیا کی مطلب ادھو تک نکڑ گئے سی منو تاہیں لگتا سی بھی کیوں نے گلاس ماری آئیے سکر کے یعنی تیرے دہیں دے پیسے بھی نکل گا اور نہیں ناڑ ساوڈا نوٹ ہورسی ہو بھی نکڑ گیا دس بیشکیل صاحب میں نو آپ دسوے چھے حسن علی کو گل ہے چچا تُو کیش رکھے ہی نہ کار کریڈڈ کارڈ یوز کرے ہی اچھا جدو میری دو کروڑ والی کمیٹی نکڑ گی نا میں کریڈڈ کارڈ بھی پا ہلیلو پیس ہے ہی آ دہیں آلے نے تیرے نکی سلوک کیتا ہائے دہیں آلے نے کی دہیں آلے میرا ملے دار زی پھر اس سے ادھار لے کے آئے دہار نہیں میں نو کہنے لگ گیا کارڈیا کارڈیا کنو پہ آئے پھڑ لیا میں تا کہا تا پائی پسڑی میری گئیا ٹوٹ میں چلے ہاں سدھا ٹھانے اویا گل سنکے ہوتے ہاتھ پیر پھول گئے کیسا کرمینل ہے شکیل صاحب دیکھا اس کو بلیک میل کر رہا ہے او میں نو سچی موچی ساٹھ لگی سی تے ان دہ کی قصور سی بچارے دا نہیں پھر دہیں میں نو دے دن دا بس پھر ان دی سزا دیتی تو انہوں ہاں پھر انہیں دہیں بھی دتا پھر میں کھا نار لسی بھی دے پھر میں کھا بھی میں نو لاج باز دے پیسے بھی دے اچھا تری کی قیفیت کیسی ہو سلے او میں لمحہ پہ آن سی سڑک دے اور بسترہ کیتا سی میرا اچھا پھر بس پھر انہیں دہیں بھی دتا نار لسی بھی پہ کرتی نار میں کھا بھی دو چار سو روپیا بھی دے میں نو لاج دا پھر اچھا میں نو کہندہ تم میرا سالہ لگ دا ماں اچھا بس پھر ساریا چیزیاں میں میجتے رکھیا ماں اچھا آپ میں پھر لمحہ پہ گئے ہیں سڑک پھر 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 میں نو کبھے بھی اٹھکا ہے تن دنے یا دنے یا میں کہا نا بھئی ہونتا میں نو ریسکیو آڑیاں ان کے لائن بڑے ترلے کیتے انہیں میں نو خیر میں نو کہندہ میں تو ہزار پیا لیلا میں کہا کننے کہندہ ہزار پیا میں فی بے ہوش ہو گئے ہیں اچھا پھر بس پھر کسے نے پھون کا تا ریسکیو آڑیاں نو اور دو ٹون ٹون شروع ہوگی ریسکیو آڑیاں دی اور نال پولس دی کا ڈیوی نجر آگی اچھا پانچ ہزار پیا لیلا اٹھ پہ دوں اور میں اٹھایاں میکھا لیا اور ساڑا پتہ نے چومریوں لین چلا گیا اور میں کانیاں کھ کر کے دیکھی جاماں بھی ہون آیا ہون آیا پھر ہے وہ آیا ہے کہ میں نو ریسکیو آڑیاں نے گڑی جپا گ دے آئی تو پانچ ہزاروں نے باچ دیتا اے مویاں دی مانڈی جو دینا سے اور میں ہونڈ ریسکیو آڑیاں کما میں چنگا پا لاما میں نو کار چھڑ کے آؤ وہ کسے نے کہتا ہے کہ سرچ گلاس بچے آؤں وہ میں نو سدھے ہسپتار لائے گئے وہ کان دے دے دماغ دا ایک سرہ کراؤنا ماں وہ میں کھا پاگل دے وہ پتروں میں بلکل ٹھیک آؤں چاچا ویسے تنو سزا چنگی ملی ہے واہ 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 وہ تھے تو ارام نال عزت نال لسی بھی لیلندا دہی بھی لیلندا کپڑے چاڑ کے چپ کر کے آ جاندا اور میں تاں تی پہنتی بھی لیلنے سی اور میں نو کی پتا سی چاچا میں نے خوشی ہے کی ترنا بہت ستری ہوئی چاچا پھر تانو علیڈا ہسپتال لے گئے ہوں اور لے اٹ چے لے گئے اور کہہ بھی اتھے ہڈتا آڑا ہنو سیبل چے لے جاؤ اور نماغ گدی گئی دہ شروع ہو گیا اور سیبل چے گئے ہاں تاں اتھے ایکسرے مشین کھراب آم میں کہہ رہی ہاں بھی ایکسرے دی لوڈ نہیں اور کہہ تون ساڈینلو بہ ڈاڈاکٹر اور میں کم پاؤڈر نو گاڑا بچائی اور بچوں ڈاکٹر نکلے آیا کسے نرس نے کہا بابا بہت شور کرنڈیا اور ڈاکٹر نو میتھے پہلے ہی گصہ بہت سی کیوں گصہ کیوں سی اور میں انہوں کم پاؤڈر جو کہتا پھر وہ نے ایڈا ٹی کا کر دیا تو میرے چتنا نو دیکھنڈ لگ گیا اور میں باہن بھی اگے کی تھی یا کند نہیں اس کو اٹھاؤ اتھے آکے میں انہوں سمجھائی میں خلاہ بھی بوٹیا گل بات گئی اور نے بہوشی دا ٹی کا لاتا وہ بہوشی بھی ایسی آہ میرے نال ہوئی پائی پتہ اندھا سب تو اللہ پہلو کی ہے آہ جڑی میری لتریشن ہوئی ہے اس لیے کہ تو بشرمی کی تھی تو چھوٹ بولیا کہ میں انہوں سٹھ لگی ہے اور نہیں یار منہوں اس بیس چشری کی نیسی ہونا چاہیدہ اتھے تو کہہ اندھر ہے اور چوپو جی میں میں اور چوپو کے گلاس آگیا میں بڑا ہی ساب لیا اچھا اے اصل پسادی جڑ پلا کاؤن سی او کاؤن سی او ساڑا جڑا بہن اسی گیا تھلے بھی جیادہ تو جیادہ گلاس ہی سی کو بامبتہ نہیں سی یعنی وہ کھالن دا خود بہی ماریا ہی انہوں سی انہوں ہی کھانا چاہیدہ سی چچو تیری کسمچ سی پچھے میں کھڑا سی پائی اکتا توں میں ہس دا بہت بڑا لگ دا ماننا نہیں تے چچو او ٹھکی پارٹی بازی ہو رہی سی اوے سارا تا پی ٹی آئی دا گھڑا ایک نوازلی کیا سی اجی نے چھڑما گلاس ماریا نشانہ تے نو پتا بھی اجی کا لینا دا کدہ دا نہیں تے دین والے نو کی مصیبت پہی سی اوے اڈا تا اسی کا تھا باردہ تو بہی ہوئی تھی اچھا ہے ایس دا تے نو بڑا پتا ہے چچو اے ویسے بڑی بدقسمتی تھی گالا ہے ایسی سیاسی اختلافات نو دشمنی بنا لینے ہیں اختلاف نو اختلاف رائتہ کی رہنا چاہی دا ہے او میں بھی یہا ہی کہنا چاہوں دا سی میرے مو چھو فکرہ گلت نکڑے آیا ایسے لیے چچا کہنے نہیں کہ سوچ کے بولنا چاہی دا اچھا جی میں داس میں تجدہ کھلو جاندہ میں تو پہلے کوئی گو بول جاندہ یعنی روزہ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا آہو جی انٹ تے تا ٹائم آیا ہویا لیکن چاچا ساڈیاں کچھ آتا جیڈیاں بڑی خراب نے ساڈے نشان نے بھی خراب آ بس چاچا ہوتاری کسمچ سی اچھا جی یہ میری کسمچ ہندہ میں پانچ ہزار لے کے اٹھتا بارال آئندہ احتیاط کریں جی دو پہد ابے پائی میں تو پھال لینے آئندہ میں نے فاؤتا ہو نہیں کرنا میں تو پیسے پکڑنے بھائی لیکن ایک سبق یہ بھی ہے گا ہاں جی چاچا تیرے کوئی واقفیت نہیں تو انہوں نے جاندہ نہیں تیرے کی ضرور سی انہوں نے دیبیش پہنڈ دی ایسے ہی خام خوا بکواس کرنے کی باز لوگ کو عادت تو ہائے ہائے بھی میں خام خوا کتے بھائی اور یار ملکی سیاست ہے گفتگو کرنا میرا حق نہیں چل پھر موج کر اور کریں کال پھر کریں نہیں ہونکا نہیں کریں ہونتا میں پندرہ دن کڑوں ویدہ ہی میں نو ہور کسے تو ڈار نہیں لگ دا میں نو سرپ ڈاکٹر تو ڈار لگ دا ایڈا ٹی کا لے کے آگیا ماننا تو تم نے اسے گالی کیوں دی میں تا سمجھا بھی کمپاونڈر بھائی کمپاونڈر بھی تھا تو گالی کیوں دی تم نے بھائی جی تو تاندرست بندے کھچی لے جانا بھی وہ گالانی کڈو تو ہور کی کرو میں کہا میں چاچا بوٹا ہاں چاچا چھترہ ہاں کتنا کھچی لے جانا ہاں اتو میرا پانچہ یاردہ نقصان ہو گیا اتو میرا پانچہ یاردہ نقصان ہو گیا اتو میرا پانچہ یاردہ نقصان ہو گیا چاچا چھترہ ہاں کھچی لے جانا ہاں چاچی تیری نے مینو کارنی بڑھن دے ابھی پانڈا بھے بھار سٹے ہیں میں ہون میڈیکل سیٹیفکیٹ بڑھا رہاں کہا دے لئی تیری چاچی رو دخان لئی وہ ایسی کسے قنوندان دی بچی وہ میڈیکو لیگل تو بغیر کارنی بڑھن دن دی میڈیکو لیگل بھائی بھا وہ نہیں ہندے چیڑا پڑھے سارے چاڑھتے دو ننگے بندے کھلوتے ہندے ہیں وہ چاچا بندہ ایک کو ہندہ ہے وہ تصویرہ تھا دو ہندیاں چاچا ایک اگلی سائیڈ دی ہندی ہے ایک بیک سائیڈ دی ہندی ہے اچھا پچھے بھی وہ ہندہ ہوا ہاں جی وہ میری بیک سائیڈ تا سی صرف ٹیکہ لگ گیا سی وہ ڈیمیج تا سارا فرنٹ تے ہویا آگ کار جائی تا گلاس بجے آگل سی دا اصل ڈیمیج ہے سی دا نہیں اصل ڈیمیج تا تین سو روپیہ سی جڑا نکڑ جا جی شکیل صاحب آج کی خبر خبر ہے کہ براہنا ہو کر بجلی کے خمبے پر چڑھ جانے والے نیم پاگل شخص کی عوام نے درگت بنا ڈالی یہ خمبے تھے کیوں چڑھے آجی چچا نیم پاگل تھا پتہ نہیں کیا سوچ کر چڑھا اوہ میں نو لگ دا نا اون گیا ہونہ خبے تھے چڑھ گیا اوہ بھی سارے کپڑے لا کے اتھے چڑھ گیا بھی سارے آ اتھے تیرا ٹوبر چلنڈے آبا کپڑے لا کے تو چڑھ گیا جا تیرے مگر کوہ اور چڑھ جاندہ ہو گیا ایسی نا پرچا بول دے نہیں ابو سکراہ صاحب ہونہ مجھے نہیں اسی آری تمہاری اس ویلگیریٹی پہ اوہ میں حسان ہی رہاں میں تا حقیقت بیان کر رہاں جی 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 میں پتہ جیڑی تو حقیقت بیان کر رہاں اے باردہ تو ہوئی کتھے یا سوابی کے پی کے اے کتھے کر کے ہویا پلاں میں دستا نا کے پی کے ان کتھے کر کے ہویا پلاں میں تا نال لے کے جا ہوں اوہ آہو پتہ تا ہونہ چاہی دا اٹک دے کو لے گا پنجاب دے صاحب نا کتھے کر کے اندھا ہے چا چا اٹک تو جاؤ نا تسی اچھا تے بس چیتی آ جاندہ اے میرا تایا بھی اکسر خمبیاں تا چاڑ جاندہ سی اوہ بھی پاگل ہے اوہ پاگل تا نہیں پاگل آنیاں حرکتاں کردہ سی نہیں خمبے تا چاڑ کے چاچا کوئی گل بھی کردہ ہونا ہے کوئی تکریر کردہ ہونا ہے اور نہیں پہلے تا چاڑ کے ادھر ادھر دیکھدہ با پھر جیب جو کڑ کے سموسا کھاندہ با تھوڑا یہ چتر خرگ دا تھلے آجاندہ اے اٹینری رہا چاچا پھر بھی کوئی وجہتے ہوئے گی نا کیوں کردہ سی اس طرح ہو پتہ نہیں کی موت پہندے سی بھی تو سموسا کھانا ماں ساڑیا تھلے بھائکے کھالا اسی تر کو منگن لگ گئے ہیں اچھا تینو ایڈی تکلیف کیوں ہیں اوہ تکلیف ہالی تا گلہ بوسکرات صاحب کی 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 تکلیف کا دی تنو اوہ جدو اوپر چڑ دا سی پورے جلے نو تا پتہ لگ جاندہ سی بھی میرا تایا خمبے چڑے آبا بیسے واقعی بڑی ہمارکتہ لگا تیرا پورا ٹبر ہی ہو جا چاچا آلے کیوں ہے اوہ اسی باوت منہ کیتا انہوں انہوں پتہ نہیں سایا اسی انہوں انکندہ سایا ہوئے گا اوہ پائی ہندے نے ہار تراند جن ہندے انہوں کسے گٹر دا جن چمڑے آسی تاں ہی خورکدہ رہندہ چاچا تینو تا نہیں جن چمڑیا اوہ میں تا گریب ہی انا چاچا تینو چمڑے چاچا تینو چمڑے چاچا تینو چمڑے بس حسرت ہی رہی بھی سانو بھی چمڑے واقعی چاچا تینو کچھ چڑے چمڑ سکتی ہے دیکھیا شکیل صاحب کمی ٹچکرہ چاچا تینو چاچا تینو کیا نہیں ہوتا تینو کیا لے الیزبت ٹیلر چمڑے تینو الیزبت ٹیلر بھی تا بندیاں چمڑ دی سی سانو چمڑے پہلے چمڑی ہوئی سانو چمڑی چاچا سانو چمڑی چاچا بیات آو دے آٹھا سانو کدا چمڑی ہوئی ایک نال دو بری کیتا سی کیوں جی ایک کباری ٹھیک نہیں ہویا سی بس چاچا دے لاؤن دی گالا اچھا جی اکو بندے د دبارہ دے لاؤن جی اج کال کتھے ہون دے نیپل آجی الیزبت ٹیلر جانا ہون دے کول نہیں ہے کتھے آئی تا داس چاچا کب رہا ہے چاہے اور کتھے ہونی نہیں پھر نہیں جانا چاچے انو جان بڑی پیاری ہے اور پار آ بندہ کیوں کھمبے تا چڑیا چاچا تو سنیا نہیں نیم پاگل ہے گا سی نیم پاگل بھی کھمبے تا چڑنا جروری ہے کسے ہور شاہ تا چڑ جوے وہ بھی ننگا ہو کے دس ہو ویسے واقعی بچارہ نیم پاگل ہے پورا شہر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم کیا تماشا بنے ہوئے اور نہیں اڈڈا بھی پاگل نہیں ہو کی مطلب سارا شہر نیسی انو دیکھ رہا اے اوہ سارے شہر نو دکھا رہا سی اور پاگل کھا دا ہویا پاگل تا اوہ جڑے تھلے کھلو کے دیکھنڈا ہے نہیں نہیں پاگل میں سمجھتا ہوں وہ ہیں جنہوں نے اسے زدو کوب کیا اور نہیں تے ہور کی کر دے انوہ ہار پاندے چاچا جڑا پاگل دیوانہ ہے مجنون ہے بچارہ انو کیوں مار دے پھر بھی چچا مارنا نہیں بندا شکیل صاحب کیا کہتے ہیں ہم جی جی مارنا تو زیادتی ہے کیا پاگل کو دیوانے کو شرابی نشائی کو ان کو مارنا نہیں چاہیے اچھا جی ایس کریم کھوانے چاہیے دی انو یہ جو نیم پاگل ہیں دیوانے ہیں انہیں تو کھلا دینے میں کوئی ارج نہیں ایس کریم ملے لگے انہیں صحیح نہیں ہونا انہیں نے کہنا اتنا ہی ملی جاندہ سارا کوش اچھا جی ہم نے اس نیم پاگل کو دعوت دے رکھی ہے ڈمی میوزیم سے اور اس کے ساتھ ایک خان صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کی ٹھکائی کی تھی السلام علیکم بھائی جان والیکم السلام کیا آج چالے ٹیک ٹاک ہیں ہاں جی آپ نے مارا کیوں تھا اس کو مارا اور اس کو جوس پلاتا ہے کتی نسلو پر چڑ گیا کمبے پہ کپڑے اتار کے یار کو انسانیتیں تم بتاؤ میں نے اس کو کہا کہ یار میں تمہارا بھائی ہوں مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہتا بکواس کرتے ہو میرائے کی بھائی یہ وہ کھس رہے اب بتاؤ اس کو مارنا اچھا یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ٹرانس جینڈل بولاو کیا یار ادھر وہ ننگا چڑ گیا یہ تمہیں برا نہیں لگتا یہ کزرا برا لگتا نہیں تو اس نے کسور کیا کیا تھا خان صاحب آپ کہا بنتا نہیں تھا اسے مارنا او بھائی سنو تو صحیح اس نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے میں نے اس کو بولا بھائی نیچے آؤ میں تمہیں روٹی بھی کلاوں گا اور نئے کپڑے بھی لے کے دوں گا پھر اس نے اوپر سے مجھ پہ تھوکا ہے سیدھا میرے ہی دھر آ کے گیرہ ہے وہ پاگل کتھے تا شکاری لگ دا با وہ کیسے انشان نہ دیکھے آؤ دی تھوک دا اے صحیح ہون میں کو بولن دی اجازت ہے بھلا ہاں جی بولیں اے اللہ دی قسم جھوڑ بول دا پہ میں دی تھوکے ہی کہنی میں ابھی بھی دکھا دوں جگہ گیلہ اس کا تھوک سوک بھی نہیں رہا اس وقت پاگل دیا پوترہ میں پشاپ کی تاسی ہاں 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 میں کہہ رہا تھا نا بچارہ پاگل ہے وہ یار یہ اچھا پاگل ہے یہ کو حرکتیں کرنے والی خود بتاؤ یار تم مجھے نیچے سے لوگ گزرتا ہے یار ساڑے دا نشانہ کا ایسا زبردستہ بھئی وہ تھوکتی نہیں سیمان مختارے آئے تکہ لیت تو بھی بات کی اچھا یار تمہیں مار پڑی ہے مجھے افسوس ہے لیکن کیا مسئلہ کیا تھا تم کھمبے پہ کیوں چڑے صحیح کو ٹینچن ہے حالی تک میں کو پتہ نہیں لگ دا پہ ٹینچن ہے کیا اچھا ٹینچن کا پتہ نہیں تو کھمبے پہ کیوں چڑے اچھا ٹینچن کا پتہ نہیں تو کھمبے پہ کیوں چڑے اچھا ٹینچن کا پتہ نہیں لگ گی اور جتے شڑکاؤں ہویا اچھا یار آپ ہیں کہاں کے اور میرے کو پوچھ رہے ہیں میں تا لیل پور داما تیرے کو لوں آج تک کدے کر دیا نے بھی پوچھیا تو کتھو نا سچ چی کہندہ سی امان اللہ بھئی کی پھر شکر کار کارے ہوں اتھے لاؤ رہا گیاں نہیں تا کی ہندہ اے اتھے کیرم بورٹ کرائی تے دینے سی تیو تو پھر کی کیرم بورٹ کرائی تے دینا بزنس ہے گا کرو بارے گا اگو بیس کرو بھی کال ہورپا سے نو لیا گو اپنے تے نہیں آن دو یار میں پوچھ رہا ہندے کلوں کے کتھوں دا ہے یار تو وہ تو پوچھ جیتے سارا کچھ پی آبا خان صاحب آپ تو سوابی کہیں ہیں میں تو مقامی ہوں یار ادھر کہیں ہوں اور یہ کہاں کہیں وہ پولس والے نے اسے پوچھا ہے کہہ رہا داجل کا ہے یہ کیوں بھئی داجل کیوں جیس ہیں داجل دام ہیں داجل کا نام تمہارے شو میں بڑی دفعہ سونا ہے خان صاحب یہ راجنپور کا شہر ہے آخری ڈسٹک ہے جو پنجاب کا اس کا اہم شہر ہے اور دریائے سندھ کے کنارے پہ ہے یہاں کے پیڑے بڑے مشہور ہیں اوئے اے میں نو لگ دا پیڑے بہتے کھا گیا جیڑے انہوں ٹکن نہیں دینڈا ہے انہوں کی مطلب ہے اے ساڑا کھمبے ہیں تو چڑھ کر جو مو ہوت رہا یار یہ پیڑے کہا کے بندہ کھمبے میں چڑھتا ہے چڑھے نہ چڑھے پائیں موت دا جرور ہے یار فضول باتیں کر رہے ہو چاچا وہ نیم پاگل ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے تم ٹچکنے کر رہے ہو اے اللہ دی قسم ہے میں کوئی ٹچکر نہیں کیتی میں حقیقت بیان کر رہے ہاں کی حقیقت بیان کر رہے ہاں تو بھی یہ کھمبے تھے جو چڑھ گیا وہ گیارہ کے بیدہ کھمبا سی جتھے چڑھیا وہ تو شکر کر رہے بھی بطی گئی سی وہ تو ہے آپ ننگ آگ کو ننگیت آرہے نو میڑ جان دی اے صحیح ہے گالے اگر تسا اجازت دے ہو تو میں کرا جی جی ضرور کریں اے چاچا بوٹا پاگل دا پوتر ہے نہیں کیا مطلب ای میں چبلہ ماری ویند ہے پاگل میں اے میڑے گنو چار ہاں تک گئے لے چاچا چنگا رہ گیا انہیں فارسی جی کی کہا میں نو انہیں فارسی نہیں سرائکی جی کیا ہے کی کہا کہہ رہا ہے کہ چبلے مار رہے ہو تو بھی میں چبلہ مار رہے ہیں تم ماما کھمبے تھے چڑھ کے ڈالر سوٹن دے آسی صحیح میرے گھر دے ہلا آتی ہو جن عید سیرتے ہیں مالیں دے کپڑے میں کہنی گی دے گھر دے ویچ اٹھا کہنی ملے اے جنہ آویں دے مالک مکان آتے میں کو گالاں کٹویں دے صحیح یعنی بجلی ہوتی تو تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا تھا کیا کرے چاچا بندہ جیتے گریب بندے دے کوئی زندگی ہے پاکستان لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا یہ جو تم کر رہے تھے نا زندگی بڑی قیمتی چیز ہے سخت گناہ ہے یہ جو خودکشی کرنے لگے تھے تم سائی ساری تو روز خودکشی ہون دی جیڑی گروپتے سران دے پیوں یار احتجاج کرو تمہیں کسی نے منع کیے یہ کپڑے ہوتارنے والا کون سا احتجاج ہے بتاؤ مجھے ویسے آفتاب صاحب ہگال تا دسو ہاں جی یہ واقعی چاچا بوٹا چولہ کیوں مار دائیں اور سالیا ہون میں چولکڑی ماری جاو ہے اور میں تا پانچ منٹ ہو گئے چولی نہیں کوئی ماری اور کنہ تم مس کر رہے ہیں اور نے یار توتا میں نا گاللی نا کر پائے ہون میں کی کیتا ہے اور تُو کب بندہ کبندہ دا دیکھ لیا ہے اور پاگل نال رڑ گیا میں نو بیست کرنباس تے چچا بیسے وہ پاگل بڑی اکل مندی دیگر لنکار رہے ہیں اچھا اور جیدی اکل دے بچے تا آرمارتی ہوتا کی یار یہ بات تم نے ضرور کرنی ہے اپنی بک بک بند کرو ایک بات ہو گیا اس کو کتم کرو نالاو پھر اب تو نہانا پڑے گا مجھے تو نہیں پتا تھا میں نے سوچا تھا اس نے دھوکا اس کی بینٹ یار تینو بیسے پتا ہی نہیں لگ گیا وہ تیری ٹینڈ ایڈی بے ہے سوا اوہ اوہ دا کو درجہ حرارت بھی نہیں چینج ہویا کیوں جی چاچا سن لے ہی ہون کی ہویا بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر چبلہ مار رہے ہیں اوہ کیوں ہے کیا تم تو خان صاحب پھر بات میں کیا ہوا پولیس لے گی اس کو پکڑ کے دیکھیں نا سلہ رحمی کا ثبوت دیا اوہ در لوگوں نے اس کو پیسے بھی دیئے دو دو سو پائیں پانسو یہ سالے کا اچھا بھلا دیڑی لگا یار میرے حساب سے کم سے کم اس کا دس ہزار کا دیڑی لگا یار میں تو حیران ہوں یہ کیسی کیسی قسمت ہوتی ہے لوگوں کی کی مطلب اگلے ہفتے خان صاحب نے ایسے کھمبے تھی آئی کام پاؤنا اجڑیاں تھنڈیاں ہاما پا رہا نا داس ہزار پی یہ بچھے اچھا اس پہ چرے کی دیڑی زائی ہوئی ہے اوہ دیڑی کنی پندران ہی سوڑا سعودی ہونی ہے اوہ داس ہزار کمائی ویٹھا اوہ داس ہزار دا کریں گا کی بزنس کریں سانچا چاچہ بزنس اوہ داس ہزار نہ کی بزنس کریں گا ماما اے لگ دا پیڑے سمگل کرویا موسیقی